گجرہ والا میں دودھ جیسی بنیادی خوراک کی طلب کو پورا کرنے کے لیے جانوروں میں ہارمونل تبدیلیوں والی ممنوع عدویات کے انجیکشنز کا رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے جس سے دودھ کی مقدار تو زیادہ حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ عدویات دودھ دینے والے جانوروں کے لیے انتہائی مزرے صحت ہیں غزن فرشاہ رپورٹ کر رہے ہیں دودھ کا شمار ان غزاؤں میں شامل ہے جس کا استعمال انسان کی پدائی سے لے کر بڑھاپے تک ضروری سمجھا جاتا ہے دودھ میں کیلشم پوٹاشیم پروٹین اور بہت سے وائٹامنز شامل ہوتے ہیں اور یہی غزائی اجزاء انسانی ہڈیوں کی مضبوطی پتھوں کی نشنوما اور جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر بھی درکار رہتے ہیں لیکن گجرہ والا میں دودھ جیسی بنیادی خوراک کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جانوروں میں ہارمونل تبدیلیاں پیدا کرنے والی ممنوع عدویات کے انجیکشنز لگانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جس سے دودھ کی مقدار تو زیادہ حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ عدویات بینسوں اور بکریوں کے لیے انتہائی موزرے صحت بھی ہے اور نسل انسان میں یہ کینسر اور ہارمونز کے مسائل جیسی بیماریوں کا موجب بند رہی ہے ہارمون پرویشن کے لیے جانوروں کو جو انجیکشن دیا جاتا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں جانور کے لیے اور دودھ پینے والے بچے اور خواتین اور بڑھوں کے لیے کیا نقصانات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ عام طور پر آکسیٹوسن جو ہے وہ ہارمونل انجیکشن ہے جو کہ جانوروں میں اور انسانوں میں بھی بیسیکل استعمال ہوتا تھا دیکھیں یہ ایک تو اس کے علاج کے جو استعمالات ہیں وہ تو ہیں اس کے فائدے کی اگر صورت میں دیکھا جائے تو یہ ایک ہارمونل انجیکشن ہے اس کو جب جانور کے باڈی پر لگاتے ہیں تو اس سے جو اس کی بچہ دانی ہوتی ہے اور جو اس کا ہوانہ ہوتا ہے اڈر جس کو کہتے ہیں جہاں سے دودھ آتا ہے اس میں کنٹریکشنز ہوتی ہیں کنٹریکشنز مینز کہ اس کو دباؤ ملتا ہے جسم کی طرف سے اس انجیکشن لگانے سے تو جو ہوانے میں دودھ ہوتا ہے وہ دودھ جلدی اتر آتا ہے تھنوں میں ایک تو یہ اس کا ایفیکٹ ہے دوسرا اس کو جب جانور کی بچہ دینے کے قریب ہوتا ہے اور اس کی پیدائش میں کوئی پرابلم آ رہی ہو بچہ دانی اس کی سکڑ پھیل نہ رہی ہو قدرتی ڈیلیوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو ایک میڈیسن کے طور پہ علاج کے طور پہ سولت کے طور پہ انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ وہ بچہ دانی رحم جو ہے وہ سکڑے اور بچہ آسانی سے ڈیلیور ہو جائے تو یہ تو اس کے کارا مد استعمالات ہیں کہ بچہ کی پیدائش میں مدد معاونت کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جانور کا دودھ جلدی اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب اس کا جو دودھ کا جلدی اترنا ہے اس کو لوگ میس یوز کر لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ جو گوالا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے زیادہ دیر بہنس کے نیچے بیٹھنا نہ پڑے میں انجیکشن لگاؤں تو دودھ جلدی سے آجے میرا بھی ٹائم باجے اور جانور بھی جلدی فارغ ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے لگاتار استعمال سے جانور کا ایک تو ہوانے کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں دوسرا بچہ دانی میں بھی کیونکہ دباؤ آتا ہے تو اس طرح جانور کے بانج پن کے خطرات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ مستقبل میں بچے دینے کے صلاحیح سے محروم ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جب انجیکشن لگتا ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ظاہرہ دودھ میں بھی شامل ہو کے تو خارج ہوتا ہے باڈی سے تو وہ دودھ جب پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو پہلے تو بائل کرتے ہیں ہمارے گھر ہوگی تو یہ روٹین ہے کہ اس کو دس پندرہ منٹ تاک اوبال دیتے ہیں اوبالنے سے تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اثرات اس انجیکشن کے ختم ہو جاتے ہیں ہیٹ کی وجہ سے ڈینیچر ہو جاتا ہے دودھ میں وہ باقی جو تھوڑا بہت اس کے ٹریس منرلز رہ جاتے ہیں یا ایلیمنٹس اس کو کہہ لیں بکی اجات کہہ لیں اس کو اس کے یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ جو بچے یا بچیاں ہمارے اس کو دودھ کو پیتی ہیں یا عورتیں پیتی ہیں ان میں بلوگت جلدی آ جاتی ہے کیونکہ یہ ہارمون ہے ہنڈر پرسنٹ تو نہیں اس کی اوریجنل حالت میں تو باڈی کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ ہیڈ سے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جو ہلکے پھل کے اثرات ہیں اس میں یہ ہی ہے کہ بچے بلوگت کی عمر کو جلدی پہنچ جاتے ہیں مونچیں داڑی بغیرہ جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے بچیوں میں تولیدی نظام میں تھوڑا سا خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے لگاتار استعمال سے تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور بینس کی اپنی لائف پر اس کے یہ ہی ہے کہ اس کی بھی تولیدی صلاحیت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جس بینس نے پانچ چھ بچے دینے ہیں اپنی لائف میں وہ ایک دو بچوں کے بعد اس کی بچہ دانیس قابل نہیں رہتی کہ وہ آگے سے ڈلیور کر سکے تو یہ ایک معاشی طور پر بھی نقصان دے ہے کہ پانچ لاکھ کی بینس جس سے اگر ضائع ہو جائے تو وہ خاصا ایک زمیندار کے لیے بھی نقصان ہے تو اس سلسلے میں حاملوگ اویرنیس پروگرام کافی چلاتے ہیں فارمس کی اگاہی کے لیے ان کو اگاہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اتنے بیش قیمتی جانور ہیں ان کی حالت پر رحم کریں اور اپنی جے پر بھی رحم کریں یہ وقتی فائدے کے لیے آپ ان کو یہ انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے آپ کی بیش قیمتی بہنجوہ تولیدی صلاحیت سے محروم ہو جائے گی اور اسی طرح جو اس کا بچہ ہوتا ہے یا کٹا یا کٹی دودھ پیتے ہیں اس کی بھی صحت کے لیے وہ مذہر ہوتے ہیں جانور میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے ہارمون پروبیشن کے لیے اور دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لیے اور جلدی دودھ لینے کے لیے اس کے کیا جانور پر کیا نقصانات ہیں اور پینے والے کے لیے کیا نقصانات ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ ایک سیٹو سین جو ہارمون کے لیے یوز کرتے ہیں جانوروں میں ملک لیڈ ڈون کے لیے بسیکلی یہ اس پرپس کے لیے نہیں ہے یہ ہارمون بسیکلی تھا ہے یہ سمجھ لیں کہ ڈیلیوری ٹائم یا کسی ٹائم ہم یوز کر سکتے ہیں ملک لیڈ ڈون کیلئے یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو ایک جنور ایک نارمل دودھ دے رہا ہے بڑے رام سے دے رہا ہے تو اس کو اس کے پروسیجر کے مطابق اس سے ملک لینا چاہیے جب ہم یہ انجیکشن ڈیوز کرتے ہیں تو ملک زبردہ سے اس سے لیتے ہیں ایک تو انسیلی وہ ملک دے گا لیکن جب ہم یہ لگانا چھوڑ دیں گے تو اس کے سائیڈ فیکس جنور پر آنے شروع ہو جائیں گے جنور میں اس کی پریکننسی بھی مسئلہ ہوگا اس کی دودھ کی مقدار میں مسئلہ ہوگا اس میں بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہیں سسٹ بان سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسا جس کوئی سٹڈی تو نہیں ہے کہ اس کے کوئی دودھ میں ریزیڈل افیکٹ آتے ہیں لیکن جنور پر اس کے بڑے سویر افیکٹ ہیں اور سائیڈ فیکٹ آتے ہیں یہ ہارمونہ یہ بیسکل ہی ہم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اگر جنور کی کوئی ڈیلیبری ٹائم کچھ کرنی ہوتا ہم اس لیے یوز کرتے ہیں لیکن یہ ملک لیڈ ڈاؤن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کہنے یہ ملک کے لیے لیڈ ڈاؤن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ دودھ کے اندر نہیں آتے کونسی ایسی سٹڈی ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے دودھ کے اندر سائیڈ افیکٹ نہیں آتے میں آپ کو سٹڈی دکھا دیتا ہوں ابھی آن دا ورڈز کے اس کے ٹونٹی پرچینٹ دودھ کے اندر آتے ہیں اور ہارمونز میں اس کی پرویشن اگر فی میل میں تدیدی عمل جونس ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں اگر یہ دودھ پراپر استعمال کیا جائے تو بال نکلاتے ہیں موچھے جلدی آ جاتی ہیں جسم پہ بال آ جاتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے تو آپ مجھے اویل کریں دکھا سکتے آپ کو نا یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم ملک کو بوائل وغیرہ کرتے ہیں یہ جس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اس کے کافی زیادہ جارہ جو ہم ختم ہو جاتی ہیں اتنی زیادہ ٹریس نہیں آتی اس کی ملک کے اندر لیکن جنور کے اندر سوئیر افیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ڈریکلی انڈیوز کر آ رہے ہیں اس کے اندر ہم ملک میں جو ہم نے انیشیل ہی پڑھا تھا کتنی ریسیڈول افیکٹ نہیں آتے جو آتے بھی ہیں کم از کم تو بوائل کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں بوائل کرنے میں گھر میں ٹیمپریچر جونس ہے وہ ریگولر نہیں کوئی یوز کیا جا سکتا ہے ہنڈر سنٹی گریڈ کے اندر جب بوائل کیا جاتا ہے دودھ پھر اس کا جو بکٹیریاں یا کلٹس ہیں میں مگنیشیم ہے بارہ پرسنٹ اس کے اندر مگنیشیم ہوتا ہے دودھ کے اندر چھے پرسنٹ اس کے اندر پروٹیشیم ہوتا ہے اس کے علاوہ پروٹین موجود ہوتی ہے بی بارہ موجود ہوتی ہے اگر سے ہنڈر سنٹی گریڈ کے اوپر اس کو بوائل کیا جائے وہ بھی تو ختم ہو جاتے ہیں نا اس میں آپ مجھے بتائیں کہ ہنڈر پرسنٹ کوئی ایسی سٹڈی آپ نے بولا ہے کہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جبکہ ہمارے آپ کے ڈریکٹر صاحب سے بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹونٹی پرسنٹ جون سے نقصانات ہیں کوئی آپ سرچ بتا دے مجھے نہیں وہ آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ باہل کرنے سے جو نقصانات ہیں اس کے کافی کام ہو جاتے ہیں لیکن جنور کی اور دوسرے دودھ کی ہیلتھ پر اس کا بڑا فیکٹ ہوتا ہے سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنور پر بہت زیادہ نقصانات اس کے آجاتے ہیں جنور جو ہیں وہ اگلے ریپروڈکشن ٹریک جو اس کا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جانور کو تو نقصانات آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں دودھ پینے سے چھوڑے بچے راگولر گروں میں یوز کرتے ہیں دودھ بنیادی ایک غزہ ہے دودھ بچپن سے لے کر بڑوں تک بڑوں تک دودھ جب تک پییں گے پٹھیں مضبوط ہوں گے ہڈیاں مضبوط رہیں گی عام لوگ دودھ پیتے ہیں گروں میں اگر کوئی غریب سے غریب بندہ بھی ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں روزانہ ایک گلاس دودھ پیوں اگر اسی طرح یہ انجیکشن لگا کے 하나 کو پرپیریچن کر کے جل سے جلد گوالا دودھ لے گا اس کے دودھ بڑھائے گا نقصانات CURE سے اس سے یہ قぞر ایک افیکٹ نہیں ہے کہ اس سے دودھ بڑتا ہے دودھ بڑھنے والا ہرمون نہیں ہوتا وہ بوسٹر ہرمون ہوتا ہے دودھ اس سے بڑھتا نہیں دودھ والا ہرمون اور ہرمون اسے یعنی کہ وہ آگے جو چھوٹا جنور اپنے بچھڑے وغیرہ چھوڑ کے اس کو دور لیٹ ڈاؤن کے لیے کرتے ہیں یہ ڈریکٹ لیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اسے اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اوپر انسان کے اوپر یہ پینے بچوں کو بڑوں کو کوئی نقصان بچوں کو اس کے نقصان ہے میں نے کہا کہ ٹریس ایلیمنٹ اس کی آتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں آتے قریبا جو آتے ہیں ٹین ٹو فٹین یہ ٹوئنٹی پرسنٹ آتے ہیں وہ ملک جو ہم کرتے ہیں اس سے ضائع ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کچھا ملک ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے بائل کر کے ہمیشہ یوز کرنا چاہیے اس سے کیا نقصان آت کے ہیں اگر ٹوئنٹی پرسنٹ بھی آتے ہیں اس کے نقصان آت کے ہیں ہر چیز میں دیکھیں نا ایک انسان میں ایک ہارمون نارمال ہارمون جا رہا ہمیں یہ نارمال زندگی کس آ رہے ہیں ہمیں کوئی چیز آ کے انڈیوز کو روائی جائے گی طاقت کا ٹھیکہ دیا جائے گا تو ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ایکسٹر آ جاتی ہے ہمارے جسر میں وہ بھی ہارمون ایک ایکسٹر دے رہے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی نقصانات اس کے ہوں گے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ بسیکل ہی ہارمون ایسے سمجھ ایک ہیر گروتھ آتی ہے یا دوسری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ارلی مچورٹی بھی آ جاتی ہے ارلی پورٹی آ جاتی ہے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور اگر فیمیل جو یوز کر رہے ہیں یہ انٹیکٹری ہم کسی پریننٹ فیمیل بھی یوز کریں تو اس میں بارش انکاز بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میڈیسن کوئی بھی ہے اس کے نقصان تو ہے نا چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہے جیسے بینسوں کو لگایا جا رہا ہے انجیکشن لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ دودھ جو ہے وہ زیادہ دیں لیکن اس کے کیا نقصانات ہیں وہ انسان کو بعد میں پتہ چلتے ہیں ایک تو جانور جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے جس میں دیکھیں قدرت نے ایک چیز بنائی ہے اس کی ایک روٹین بھی بنائی ہے کہ ایک ٹائم میں وہ دو کلو دے گی یا تین کلو دے گی یا پانچ کلو دے گی یہ زیادہ دودھ لینے کے چکر میں ان کو انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ بینسے جو ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں جب بیمار بینسوں کا دودھ کوئی بچہ بھیے گا وہ کیسے تاندروس ہو سکتا ہے اس سے حوالے سے جو ہے یہ جو ٹیم میں بنائی گئی تھی وہ کام نہیں کر رہی لوگوں کو زہر ملا دودھ جو ہے نقلی ادوائیات جو ہے جیلی ادوائیات ملا کر دودھ بنایا جا رہا ہے پورٹر ملا دودھ دیا جا رہا ہے جو ہے کیمیکل والا دودھ دیا جا رہا ہے خالد دودھ جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے ڈی سی گجران والا میں دودھ ہے وہ دو سو روپے سے اوپر جا رہا ہے لیکن انتظامیہ جو ہے پتہ نہیں کون سی دکان سے کہاں سے وہ دودھ لیتی ہے جو انہیں ڈیٹھ سو روپے یہ مل رہا ہے لیکن یہ جو انجیکشن والی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس سے جو ہے بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس سے جو ہے انسان تندرستہ ہو رہی سکتا لیکن بیماریاں ان کو ضرور لگے گی اس کے دی بہت زیادہ نقصانات ہیں یہ جو ایک بینس ہے وہ دو کلو دودھ دیتی ہے روٹین میں یہ لوگ انجیکشن لگا کے زریلہ انجیکشن لگا کے اس بینس سے آٹھ ہٹھ دس دس کلو دودھ لے رہے ہیں اس میں بچے بیمار ہو رہے ہیں ہوسپٹل کے بیٹ بچوں کے کوئی کھالے نہیں ہے سب کو پیٹ کی بیماریاں بچوں کو ہو رہی ہیں یہ آلہ کام سوئے ہوئے ہیں یہ جو زیر زریلے ٹی کے بینسوں کو لگائے جاتے ہیں اس سے یہ دودھ زیادہ سے زیادہ کونٹی میں لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ڈی سی صاحب ہیں ہمارے گجرہ والا کے ڈی سی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں ڈیٹھ سو روپے کلو دودھ ملے گا کسی جگہ پہ کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہو رہی ان سے لہٰذا ان سے التماس ہے کہ ان پہ تھوڑی سی سختی کریں اور ٹیمیں تشکیل دیں تا کہ بچے بیمار نہ ہو بیماری نہ پھلائیں یہ کیمیکل سے سرف سے دودھ بنایا جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ بیچتے ہیں اور پھر بھی ان کی قیمتیں دو سو دو سو بیس خالص کہہ کے نام پہ بیچتی ہیں لہذا ڈی سی صاحب سے التماس ہے کہ اس چیز پہ فورن ایکشن لیا جائے اور ٹیمیں تشکیل دی جائیں جو ان کو پکڑیں اور سخت سخت سزائیں دیں جانوروں میں دودھ کی مقدار بڑھانے اور جلد دودھ کے لیے ہارمون پرویشن کے لیے جو انجیکشن استعمال کیا جاتا ہے اس کے کافی نقصانات جانور کی صحت کے اوپر اور ان انسانوں بچوں بڑھوں خصوصی طور پر خواتین میں بھی ہے حکومت کو چاہیے کہ جل سے جل اس کا ازادانہ استعمال کو روکا جا سکے تاکہ جانور کی صحت کو بھی اور نوجوان اور بڑھوں اور بچوں کی صحت کو بھی فائدہ مل سکے حکومت پنجاب کی جانب سے جانوروں میں ہارمونز تبدیل کرنے والے انجیکشن کے استعمال پر پبندی آئید ہے لیکن اس کے باوجود مارکٹس میں ان انجیکشن کا ازادانہ کاروبار بھی جانور اور انسانوں میں سنگین بیماریوں کی بچہ بنتا چاہ رہا ہے